پاکستان کرکٹیم کے سابق فاش پلر محمد آمیر نے پاکستان کرکٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جس کو سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ محمد آمیر نے اپنے انٹرویو میں پاکستان کرکٹیم کے سابق کپتان بابا رازم کے بارے میں ان کے مو پر کیا کہا اس کے حاصل بابا رازم نے محمد آمیر کے بارے میں کیا کہا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پیشاور ظلمی اور کوئیٹا کے درمیان پاکستان سوپر لیگ دوہزار چوبیس کا آج دوسرا میچ کھیلا گئے جس میں پیشاور ظلمی نے ٹواز جیت کر پہلے کوئیٹا کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی کوئیٹا کے لیگ دیٹر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو مکررہ بیس اور میں پانچ کھلاڑوں کے نقصان پر دو سو چھے رنز بنایا اس کے بعد جب پیشاور ظلمی بیٹنگ کرنے ہے تو مکررہ بیس اور میں چھے کھلاڑوں کے نقصان پر پیشاور ظلمی ایک سو نوے رنز بنا سکے اور پیشاور ظلمی کو سولہ رنز سے شکست ہو گئی پاکستان کرنے کے ٹیم کے سابق تینوں فارویٹ کپتان بابا رضم نے پیشاور ظلمی کپتانی کرتے ہوئے چار چھکوں اور چار چوکوں کے مدد سے بیتالیس یعنی کہ فورٹی ٹو گیندوں پر سکسٹی ایٹ رنز کی باری کھیلی دوسری طرف محمد آمر نے بھی بہت اچھی پرفارمس دکھائی سابق فارس پلن محمد آمر نے چار اور میں انتیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی اور اس کے حصہ ایک کیچ بھی سرفراز احمد نے محمد آمر کی گیند پر چھڑا محمد آمر نے آج بہت ہی اچھی بالنگ کروئی اور زینب عباس نے محمد آمر سے پوچھا کہ آپ نے اچھی گیند بازی کروئی اور بابا رضم بھی صرف آپ کو ایک باؤنڈری لگا سکے ہے تو محمد آمر نے کہا کہ جی ہاں بابا رضم جیسے پلیئر کو میں ایک اور میں دو مردبہ آؤٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد محمد آمر مسکرہ دی اور اس کے حصہ بابا رضم سے پوچھا گیا کہ آج آپ محمد آمر کو بھی نہیں کھیل پا رہے تھے تو بابا رضم نے کہا کہ نو ڈاؤٹ محمد آمر ایک ورلڈ کلاس بالر ہے